ملتان کا گھنٹہ گھر قدیم فن تعمیر کا عظیم شہکار ہے انتظامیہ کی مناسب دیکھ پال نہ ہونے سے یہ قدیمی امارت خستہالی کا شکار ہے جبکہ ناجائز تو جاوزات امارت کی حسن میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں رپورٹ کریں گے سید زوہب بخاری ملتان میں قدیم فن تعمیر کی شہکار گھنٹہ گھر کی امارت خستہال اس امارت کو 1884 میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا مگر انتظامیہ کی مناسب دیکھ پال نہ ہونے کے باعث یہ امارت اپنا تاریخی ورثہ کھونے لگی ہے یہاں آنے والے شہری کہتے ہیں کہ گھنٹہ گھر ملتان شہر کی سب سے قدیمی اور تاریخی امارت ہے مگر اندر سرکاری دفاتر بن چکے ہیں ملتان کی مین شہرہ گھنٹہ گھر چوک پر قدیمی اور ثقافتی امارت ہے لیکن اب یہ بہت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں ٹیوریلزم کا اور آفیس بن گئے ہیں لیکن یہاں کوئی بھی زلہ انتظامیہ کا کوئی بھی دھیان نہیں ہے والڈ سٹی آتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نے گھنٹہ گھر کی امارت کو اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے اڑاہی کروڑ روپے کے فنڈز رکھے تھے لیکن بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے لاغت بڑھنے کا خطشہ ہے یہ والڈ سٹی کے پاس پچھلے نومبر میں آیا تھا اس کے ہم نے کنزرویشن سٹارٹ کی تھی اس کا جو کام ہے وہ تقریباً کافیت تک کمپلیٹ ہو چکا اس کے ماربل فریش اور اس کی چھتوں کا کام پکا کلی دیواروں پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا کچھ چھوڑا تاخیر کا شکار ہے اس کے جو فنڈز کا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جلدی اس کو حل کر لیا جائے گا اور بہت چار سے چھ مہینے کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا شہریوں کا ماننا تھا کہ اگر گھنٹہ گھر کی امارت کو جلد اس جلد منمت نہ کیا گیا تو یہ تاریخی ورثہ تم توڑ جائے گا کیمرمین محمد کامران کے ساتھ سید زہب بخاری روحی نیوز مولتان